بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈے میں میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے چاہ رہا ہوں پاکستان میں جو وہ ڈیفرنٹ کمپنیز جو افراد کرتی رہتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بڑا نام جو ٹائنز ہے اور یہ جو ٹائنز والی کمپنی ہے یہ بیسیکلی چائنہ کمپنی ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جو آپریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو جو لوٹ رہی ہے تو اس میں جو آپ مختلف اخباروں میں بھی اشتار دیکھتے ہوئے ادھر ادھر جو دیواروں پر بھی اشتار لگ گیا ہوتے ہیں ریٹائر لوگ بھی رابطہ کریں اس کے علاوہ جو میٹرک پڑے ہوئے بھی رابطہ کریں پریمبری پڑے ہوئے بھی رابطہ کریں سٹوڈنٹ رابطہ کریں مطلب مختلف جو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رابطہ کریں آپ کو جو پچاس ہزار سیلری دی جائے گی یہ آپ جو مختلف شہروں کی دیواروں پر یہ اشتار ہو گیا دیکھ دیکھتے ہوں گے بہت زیادہ یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آج میں ان کے حقیقت سے جو پردہ اٹھانے چاہ رہا ہوں تو اس سے جو بہت زیادہ لوگ جو پنڈی سلامباد میں ادھر رہتے ہوں تو بہت زیادہ لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں تو اس کی جو تفصیل ہے میں مزید آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے چاہ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں چائنے کی کمپنی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ٹائنز اس کا نام ہے جو غریب لٹکے اور لٹکے کو نوکری دینے کے بارے ہیں ان سے پہلے پینتالیس ہزار روپے بٹورتے ہیں اور لٹکی یا لٹکی نائی سی اپنے پاس جو وہ رکھ لیتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ بچوں کو پینتالیس ہزار دینے پر کیسے مجبور کرتے ہیں سب سے پہلے یہ نوکری پر آنے والے لوگوں کو انٹرویو پہ لی بلاتے ہیں اور انٹرویو کی جو ریجسٹریشن فیس پندرہ سو روپے لے لی جاتی ہے اور آپ کا ایڈی کارڈ بھی لے لیے جاتے ہیں اور پھر پانچ دن کی کلاسس آپ کو دی جاتی ہیں جس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سا در جو آپ کی ترقی ہوگی آپ کو گاڑی ملے گی آپ کا سٹار چپ بڑھے گا تو آپ کی پرموشن ہوگی آپ لاکھوں روپے کماؤ گے اسی طریقے سے آپ کو دبائی بھی بیچا جائے گا باہر ملک ہوں گا آپ کو ویزے لگ جائیں گے اور آپ کی مزید آگے ترقی ملتی جائے گی آپ کو گاڑی بائیک ویرہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس کے بعد شیئر ٹریننگ دینے کے بعد جب وہ بندہ پھنس جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ 45000 روپے دیں اور اس کے بعد آپ ہماری اوپر اڈکٹس یہ لے لیں اور ان کو سیل کریں اور مزید بھی اگر آپ مزید اپنے رشداروں کو یا دوستوں کو پھنسا کر ہمارے ساتھ اٹیج کریں گے تو اس میں سے بھی آپ کو کمیشن ملے گا تو آپ کو اگر اس طرح کی جائے جاب ایڈ کہا جاتا ہے اس طریقے سے کہ آپ کو کوئی آفیس فرک کرنا ہوگا یا کمپیوٹر پر فرک کرنا ہوگا اور تنخواہ جائے بیس سے دیس ہزار کمپنی جائے وہ دے گی اور اس میں جو 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 اشتار وگردی ہوتی ہیں تو وہاں پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کون سی کمپنی ہے بس کمپنی کا نام نہیں لکھا ہوتا اور کہتے ہیں کہ آجاؤ تو اس میں جو وہ بسکلی یہ ٹائن کمپنی ہے تو آپ کو جو خود اس بات کا اندازہ ہونا چاہیئے کہ یہ کون سی کمپنی ہوتی ہے اور وہ اپنا جائے اس طرح نام کیوں نہیں شو کر رہی ہوتی تو اس میں جو یہ آپ لگوں کہتے ہیں کہ جب آپ انٹرویو دینے آئے تو اپنے ساتھ جو تین چار ہزار روپے ساتھ لیتے آئے اور جاب کرنے سے انکار کر دیں اور اگر چلے بھی چاہیں اور کسی غیر معروف سی رہشی جگہ یا ایسے دفتر میں آپ کو بٹھائیں جہاں کسی کمپنی کا بورڈ نہ ہو یا آپ سے ریجسٹریشن ویریفکیشن کے لیے جو دو تین ہزار روپے طلب کیے جائیں اور کہا جائے کہ آپ جو ٹریننگ دی جائے گی آپ کو اور موبائل کا استعمال نہیں کرنا اور پیسے تو پیسے آپ نے کبھی بھی جمع نہیں کرانے فورن گار لوڑ جانے اور بغیر کسی کی بات سنیں تو اس کمپنی کی جائے وہ اور مختلف نام ہے ایک ٹائنز انٹرنیشنلس اور ہیلتھ کیر کے نام سے اور ٹیناشی بھی اس ٹینشی جائے وہ اس کا ایک اور نام ہے تو اگر آپ کا بیٹا بھائی شورجہ پر جانے کے بعد آپ سے دس پندرہ بیس ہزار چالیس ہزار روپے یا تھوڑے تھوڑے افقار کے منگوار ہے اور کھل کر اپنے کام کے بارے میں بھی آپ کو نہیں بتا پا رہا تو پھر چاہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا چکر چاہے وہ ضرور موجود ہے کیونکہ وہ کسی ایسی بندے کے کسی کے تھروچ ہے وہ پھنس چکے اور اس کمپنی کی تھروچ ہے وہ پھنس چکے تو اس کمپنی کے بارے میں بتا دوں گے ان کی پروڈکٹس اتنی خراب اور اتنی گندی ہوتی ہیں کہ آگے سے وہ سیل نہیں ہوتی اور بندے کے جو پیسے تقریباً جو چالیس پہنٹالیس ہزار ان پروڈکٹس کے لینے کے وہ داری چاہے وہ پھنس چاہتے اور پھر بندے چاہے وہ مزید لوگوں کو پھنس آنے کی چکر میں رہتا ہے تاکہ جو پیسے اس کے بندے کے اپنے چاہے وہ ریکاور ہو سکے تو ایسی صورتحال سے آپ چاہے وہ بچے میرے ساتھ بھی تقریباً یہ کئی سالوں سے چاہے وہ فراد کر رہے ہیں اور یہ سارا کو یہ کر رہے ہیں تو تقریباً میں اپنی بات بتاؤں تقریباً ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات ہے میں جو ایک دن سزوکی میں لوکل جو سزوکیوں تھے ان میں سفر کر رہا تھا تو اس میں جو ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوئا تھا مجھ سے بات کرنا اس نے شروع کر دی تھوڑی سی گپ شاپ اور پھر مجھے جو وہ آدھا گھنٹہ مجھے باتیں سناتا رہا مجھے پنساتا رہا مختلف قسم گلالہ اس دیتا رہا کہ آؤ ہمارا حافظ ہے ادھر آج ہو آپ کو جاہاں مل گئی یہ ہے وہ ہے بہت ساتھ ہے چاہو اس نے میرے ساتھ چاہو کیا لیکن اللہ کے شکر ہے کہ میں اس سے بچ نکلا تو آپ تمام لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی چاہو شیار رہا کریں ایسی کسی کمپنی میں چاہو نہ پھنسا کریں وگرنہ آپ تو پھنسیں گے اور پھر اوروں کو بھی ساتھ چاہو پھنساتے رہیں گے تو یہ تو تھے میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ٹائنس کے بارے میں آپ کو جاہاں وہ اقاہی مل گئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے سین میں کوئیسن کنفیش ہونا تو آپ اس ویڈیو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں گوڈ بائی اور اللہ حافظ